اگر آپ بھی حکیم لکمان کے ٹوٹ کے دانت کو کیڑا لگ جائے تو اسے کیسے ختم کیا جائے گا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا اس یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو زلیل و رسوہ کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے یہودی نے ایک سنار سے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اسے تاقید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو سنار نے انگوٹھی بنا دی وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ اپنی وہی دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے کچھ دیر بعد چیت کے بعد یہودی نے کہا میں سفر پر جا رہا ہوں میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں واپسی پر آپ سے لے لوں گا مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بلاخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے یہودی اگلے دن واپس آ گیا سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی مسلمان نے کہا آپ اتمنان سے بیٹھیں آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی آپ سفر سے آئے ہیں وہ مچھلی کھا کر جائیں پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلائیا وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹھ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی وہ مچھلی کے پیٹھ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروسی بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے اس نے کہا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی وہاں تو نہیں ملی مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالی نے مجھے پریشانی سے بچا لیا بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے یہودی تھوڑی دیر کامتا رہا پھر بلگ بلگ کر رونے لگا مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا یہودی نے کہا مجھے غسل کی جگہ دے دیں غسل کر کے آیا اور فوراں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا مسلمان کے آنسوں بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروچریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے ہر شخص اپنی بصیرت کی حدود کو دنیا کی حدود خیال کرتا ہے ہم سب ایک ہی آسمان کے تلے رہتے ہیں مگر ہم سب کا افق ایک سا نہیں ہوتا بعض باتیں خود اپنے بولنے والے سے پناہ مانگتی ہیں عمل تمام کامیابی کی بنیادی کنجی ہے نقص نہیں حل تلاش کرنے چاہیے بتراش کبھی بت پراست نہیں ہوتا مگر گناہگار دونوں ہی ہیں خدا انہیں بہترین عطا کرتا ہے جو انتخاب کا حق اس سے دے دیتے ہیں برداشت کی مشک میں انسان کا دشمن اس کا بہترین استاد ہوتا ہے کبھی کبھی رویوں کے بھندے رشتوں کا گلہ گھونٹ دیتے ہیں جن دلائل کو جھٹلانا مشکل ہے ان میں سے ایک خاموشی ہے ذہانت کی اصل علامت علم نہیں بلکہ تخیل ہے اگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہیں کس ساحل کو جانا ہے تو کوئی بھی ہوا تمہارے لئے موافق نہیں ہے اہمکوں سے کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے وہ کھینچ کر تمہیں اپنی سطح پر لے جائیں گے اور پھر تجربے سے تمہیں مات دے دیں گے لوگ تقدیر کے ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں کے بھی قیدی ہوتے ہیں نوکس والا ہیرہ بے نوکس کنکر سے بہتر ہی ہوتا ہے ایک بزدل ایک باہوصلہ شخص کی بانسبت زیادہ تنازوات کی تزد میں آتا ہے اچھی ہو سفر اتنا ہی آسان رہتا ہے اسی طرح اپنے کردار کی سڑک کو اس قدر مضبوط اور صاف رکھو کہ سفر حیات آسانی سے گزر جائے مایوسی ایک ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر رکھ دیتی ہے قوم کے ایک فرد کی ترقی میں اس قوم کی بھی ترقی ہے اور ایک فرد کی تنزلی میں اس قوم کی بھی تنزلی ہے دوسروں کی عزت کیے بغیر میں کس سے توقع رکھوں کہ میری بھی عزت کی جائے بغت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے دماغ میں رہائش کے لیے بغیر کہائے کی جگہ دیتے ہیں پردہ آنکھ کا ہوتا ہے نہ کہ دل کا دل تو خود پردے میں ہے قرآن دل و دماغ کو کھول دیتا ہے لیکن پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے کھانے کی بہترین عادت سبزی یا گوشت کھانا نہیں ہے بلکہ بہترین عادت حلال کھانا ہے حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دانت کو کیڑا لگ جائے تو موں میں ناریل کا پانی اور لیمو کا پانی ڈال کر گھماؤ دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا